اکوامم دھدہ کے انکار کے باوجود بھی امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا ایرانی پابندیوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا 20 نمبر کے بعد ایران پر پابندیاں باحال ہو جائیں گی مائک پومپیو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بڑا دعویٰ کر دیا جبکہ ایران نے بھی امریکی وزیر خارجہ کے دعوے پر مو توڑ جواب دیتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا امریکہ ایران پر پابندیاں باحال کروائے گا یہ اس کی بھول ہے ایرانی وزارت خارجہ کا جوابی وار مزید جانئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ہر دھرمی اور منمانی میں امریکہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اکوامم دیدہ میں ہونے والی بیزتی کے بعد بھی امریکہ باز نہ آیا امریکی وزارت خارجہ مائک پونپیوں نے اکوامم دیدہ کی مخالفت کے بعد بھی ایران پر پابندیاں باحال ہونے کی تاریخ بتا دی جبکہ امریکی وزارت خارجہ کے اس بیان پر ایران نے بھی بڑا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے آخر امریکہ چاہتا کیا ہے کیا امریکہ واقعی اپنی ان حرکات سے ایران کو کسی بڑی جنگ کے لیے اکسا رہا ہے آخر ٹرمپ انتظامیہ کی ان حرکات کی اصل وجہ کیا ہے اور ایران نے امریکہ کو ایسا کیا جواب دیا جس پر امریکہ میں حل چل مچ گئی ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کامنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کنارہ ضرور کامنٹ کیجئے گا دوستو آج سے چند روز پہلے اقوام امتحدہ کی سکیورٹی کانسل نے ایران پر پابندیاں جاری رکھنے سے متعلق امریکہ کی خصوصی درخواست مسترد کر دی تھی سکیورٹی کانسل کے پندرہ رکن ممالک میں سے تیرہ نے ٹرمپ انتظامیاں کے اس مطالبے کی تحریری مخالفت کی تھی ذرائع کے مطابق برطانیہ فرانس اور جرمنی سمیت اقوام امتحدہ سکیورٹی کانسل کے تمام مستقل عراقین نے امریکہ کی جانب سے جمع کرائے گئے بل کی مخالفت کی تھی اقوام امتحدہ کی جنرل اسمبلی کے مستقل عراقین نے ایران پر پابندیاں جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی جانب سے درخواست جمع کرانے کے لیے اقدام کو غیرائنی قرار دیا تھا اقوام امتحدہ کی سکیورٹی کانسل کے تیرارکار نے امریکی مطالبے کے جواب میں موقف اختیار کیا تھا کہ عالمی قوتوں اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ تیپ آ جانے کے بعد اقوام امتحدہ کی جانب سے آئید کی گئی پابندیوں کو برقرار رکھنا درست عمل نہیں ہوگا اس زمن میں روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایران پر اقوام امتحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ ایران جوہری معاہدے سے دست بردار ہو چکا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرنے میں ناکام رہا ہے دوستو امریکہ اس حوالے سے کافی پر امید تھا کہ اقوام امتحدہ کبھی بھی اس کی بات نہیں چالے گا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا کیونکہ اقوام امتحدہ میں امریکہ کے اپنے قریبی ساتھیوں نے بھی ایران کے معاملے پر امریکہ سے ملایا ہوا ہاتھ واپس ہٹا لیا جس کے بعد امریکہ کو کافی دچکہ لگا اور شاید اسی لیے ٹرمپ انتظامیاں اپنے ہوش گاما بیٹھی ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے اقوام امتحدہ کی جانب سے اپنی درخواست مسترد ہونے کے بعد بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بڑا اعلان کر دیا ہے ذرائع کے مطابق جمعیرات کے روز امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ لکھا کہ ایران پر بیس ستمبر کے بعد پابندیاں بعض ضابطہ طور پر بحال ہو جائیں گی اب دوستو حالانکہ اقوام امتحدہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی امریکی کوشش کو رد کر چکا ہے لیکن نا جانے ٹرمپ انتظامیاں ایسی حرکات کیوں کر رہی ہے اس وقت امریکہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایران پر یہ پابندیاں لگا سکے لیکن شاید اقوام امتحدہ میں مو کی گھانے کے بعد امریکہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے اور وہ اس لیے اس طرح کے بیان جاری کر رہا ہے تاکہ وہ ایران پر دباؤ ڈال سکے لیکن ایران نے بھی امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان پر امریکہ کو اچھے طریقے سے مطمئن کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف سلامتی کانسل کی پابندیوں کو دوبارہ بحال کرنے کے درپے ہے تو یہ صرف اس کی خام خیالی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس کوشش میں ہیں کہ ایران کے خلاف سلامتی کانسل کی پابندیوں کو واپس بلٹا دیا جائے جبکہ یہ صرف ان کی خام خیالی ہے انہوں نے کہا کہ سلامتی کانسل کے سربراہ سمیت تیرہ رکن ممالک یہ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ اب جامع ایٹیمی معاہدے کا رکن نہیں ہے اس لیے قراردار بائیس اکاتیس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کے خلاف کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے اپنی قانونی حیثیت کھوڑ چکا ہے دوستو یہاں آپ کو واضح کرتے چلیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعی رات کے روز سلامتی کانسل میں وائٹ ہاؤس کی ایران مخالف قرارداد مسترد ہو جانے کے باوجود ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ گرین ویچ ٹائم زون کے مطابق بیس ستمبر کی آدھی رات کے بعد سے ایران کے خلاف اقوام امتدہ کی پابندیاں باحال ہو جائیں گی پومپیو نے لکھا کہ امریکہ نے سلامتی کانسل میں ناکامی کے بعد ہتھیاروں سے متعلق ایران پر آئید پابندیوں میں توصیح کے لیے سنیپ بیک میکنزم کو فعل کر دیا ہے اور اس بنا پر اقوام امتدہ کی تمام پابندیاں دوبارہ ایران پر آئید کر دی جائیں گی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سنیپ بیک میکنزم کو استعمال کرنے کا حق قانونی طور پر جامی ایٹمی معاہدے کے فریق ممالک کو ہی حاصل ہے اور امریکہ چونکہ خود سرانہ طور پر اس بینل اقوامی معاہدے کو مای دوزار اٹھارہ میں خیر بات کہہ چکا ہے اس لیے وہ اس کے استعمال کا حق نہیں رکھتا اور اقوام امتدہ کی سلامتی کانسل نے متفقہ طور پر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کا اعلان کیا ہے دوستو ایرانی وزیر خارجہ کا یہ جواب صاف واضح کرتا ہے کہ ایران اب امریکہ کے دماؤں میں نہیں آنے والا اور ایران نے امریکہ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی شور مچا لے اس کو اس معاملے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر ایران اور امریکہ کے ماہ بین یہ لفظی جنگ کیا واقعی کسی بڑی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو وہیں دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوامم ثدہ میں مو کی کھانے کے بعد بھی اقوامم ثدہ میں امریکہ کے خاتون مندوب کیلی کرافٹ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کو ہتھیاروں کے حصول کی اجازت نہیں دے گا الاریبیا نیوز چینل کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کیلی نے کہا کہ ایران ہتھیاروں کو دہشتگردی کے واسطے استعمال کرتا ہے لہٰذا اس کا ہتھیار حاصل کا نابتری نمر ہے کیلی نے واضح کیا کہ واشنٹن سلامتی کانسل کی قرارداد بائیس سو اکتیس کے مطابق آئندہ ماہ کی بیس تاریخ کو سنیپ بیک کے نام سے معروف پابندیوں کا میکنزم لاغو کرنے کے لیے کام کرے گا انہوں نے سلامتی کانسل پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں قانونی اقدامات کے نفاظ کی ذمہ داری پوری کرے کیلی کرافٹ کے مطابق جو ملک بھی ایران کو ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے حق میں ووٹ نہیں دے گا وہ دنیا میں دہشتگردی کی اول نمبر پر ذمہ دار ریاست ایران کی سرپرستی میں حصے دار ہوگا دوستو امریکہ کا یہ رویہ صاحب واضح کرتا ہے کہ وہ ایران کو اکسا رہا ہے امریکہ اپنی حرکات سے ایران کو اکساتا ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے کیونکہ اس وقت اگر ایران امریکہ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو وہ ڈرمپ انتظامیہ کے حق میں جائے گا لیکن ایران اس وقت اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض وقت کو گزار رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ میں الیکشنز قریب ہیں اور ان الیکشنز میں ٹرمپ کا ہار نایقینی ہے اور اس بات کا روشن امکان ہے کہ آنے والا الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ کا اقتدار سنبھالے لیکن اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر امریکہ ایران پر پابندیاں بحال کروانے میں قصت آگا گے جاتا ہے اور کیا واقعی اقوامم تدہ کے انکار کے بعد بھی امریکہ ان پابندیوں کو بحال کروا سکے گا اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ